بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیکٹو مائی چینل ویلکم بیکٹو اندر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدلہ بلکل ٹھیک ہیں صبح صبح اٹھ گئے ہیں اور یہاں پہ میں ہو گئی تھی فریش ریڈی بلکل تیار ہو کر آ گئی تھی اور میں نے سوچ آپ لوگوں کو سامنے سے ویو دکھا دوں جو کہ ہمارے روم سے آ رہا ہے تو یہ ہے ابودابی کا ویو یہ ہم رات کو لے کر آئے تھے اپنے کے پپکیکس اور ابھی ساہینی میرے لیے کونک بنای ہے تو کھا کے پھر نکلتے ہیں گائز ہم لوگ ریڈی ہو گئے ہیں ابھی بس نکل رہے ہیں بہت لیٹ ہو گیا ہے بھول بھولایا ہوتیل ہے چلتے جاؤ چلتے جاؤ روم ختم ہی نہیں ہو رہے یہ دیکھیں گائز کتنا پیارا بنا ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا پانی لکڑ ہے لکڑ ہے لکڑ ہے لکڑ ہے جناب تو آج کا ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم پہلے جائیں گے اوبزوریشن ڈیک اس کے بعد جو ہے ہم شام کو جائیں گے ڈیزر سفاری اور اگر بیچ میں ٹائم مل گیا تو ہم ایک دو جگہ اور جائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم جائیں گے اوبزوریشن ڈیک ٹیکنے کے لیے چلو چلتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرنس بھی شیئر کرتے ہیں اچھا تو یہاں پہ ہم نے منگوائی تھی ٹیکسی اور جاتے ہیں ٹیکسی پہ اور یہاں پہ یہ بہت اچھا سسٹم ہے آپ کو ایزلی ٹیکسی مل جاتی ہے ہوتل کے نیچے بہت ساری ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کو وہ ایزلی پہنچا دے گی جہاں بھی آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے تو وہاں پہ آپ کو ایزلی پہنچا دے گی تو ابھی ہم جا رہے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف اور ابھی وہاں پہ پہ پہنچ کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اوپر سے پورا ویو جو ابود ابھی کا ویو آتا ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اتحاد ٹاورز جو کہ اسی میں ہی بنا ہوا ہے اپنا اوبزوریشن ڈیک تو لیٹس گو وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں اوپر سے ویو تو یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایمریٹس پیلیس ہوتل دہ موس ایکسپینسیو بہتی مہنگا یہ ہوتل ہے ابودابی کا اچھا آپ لوگوں نے اکثر یہ جو ہے ایمریٹس پیلیس ہوتل آپ لوگوں نے شاید دیکھے ہوں وہ فلمز اور یہ موویز میں یہاں پہ آکر شوٹ کرتے ہیں تو میں نے تو بہت بات دیکھا یہ کافی موویز میں یہ پیلیس ہوتل ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن پہ اور یہ ہے اتحاد ٹاورز آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی میں ہی ہے ابزورویشن ڈیک جو کہ بنا ہے سیونٹی فورت فلور پہ تو بس ابھی کرتے ہیں انٹری اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کیا کہ کیا ہو رہا ہے تو بس یہ ہے ان کی انٹری اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ابزورویشن ڈیک اٹھری ہنڈرٹ اور یہاں پہ ایک سائیڈ میں شاپ بھی بنا ہوا ہے جہاں سے آپ گیپٹس وغیرہ لے سکتے ہیں کچھ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ابود آبی کی تو وہ جیسے کیمل ہو گیا اور یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں اگر آپ کو لینی ہو تو لے سکتے ہیں تو بس ابھی جو ہے ہم کرواتے ہیں اپنی ٹکیٹ اور آپ کو جو ہے دکھاتے ہیں کہ کتنی ہوئی ہے ہم نے اپزورویشن ڈیک کے لیے ٹکیٹ لے دی ہے دھرم بتائیں نا ہنڈرڈ دھرم تو پر پرسن جو ہے ہمیں چارج لگا تھا اس کا فیفٹی دھرم اور ہم دو بندے تھے تو ہنڈرڈ دھرم ہم دونوں کے ہو گئے تو بس یہ دیکھیں آپ سامنے سے ہم آگے ہیں لفٹ میں اور یہ سیونٹی فور پر ہمیں پہنچا دے گی تو لیٹس کو اوپر پہنچ کے آپ کو دکھاتے ہیں ویو اچھا جیسے جیسے اوپر ہم جاتے جا رہے تھے تو میرے کان بلکل ہی بند ہو گئے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے کان بلکل ہی بند ہو گئے تھے تو بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا تری سکسٹی ویو ہے یہاں سے آپ کو پورا بودہ بھی نظر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا پانی بلڈنگز چھوٹے چھوٹے سے بوٹس چل رہی تھی تو بہت ہی ایک اچھا لگ رہا تھا اچھا ہم لوگ نہ صویرے آ گئے تھے ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے لیکن یہاں پہ ان کی ٹائمنگ ہے 11 او کلوک سے یہ سٹارٹ ہے تو کچن ان کا اوپن نہیں ہوا تھا بریک فاسٹ آپ اوپر بیٹھ کے کریں تو بہت ہی ایک اچھا سا فیل آتا ہے بھائی آپ ایک ٹاپ بلڈنگ کے اوپر بیٹھے ہیں اور کافی انجوائے کر رہے ہیں بریک فاسٹ کر رہے ہیں تو وہ مجھ سے مس ہو گیا وہ میں نے انجوائے نہیں کیا تھا تو خیر جب نیکس ٹائم جاؤں گی تو ضرور کافی انجوائے کروں گی ہائیسٹ فلور پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچن ان کا کلوزٹ ہے ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے اور یہ دیکھیں سائنگ کیسے مزے سے دیکھ رہا ہے تو اس میں ڈلتا ہے کوئن اور آپ کو جو ہنم بلکل کلوز ہر چیز نظر آ جاتی ہے تو ہمارے پاس کوئی کوئن نہیں تھی اس وجہ سے ہم نے یہ ٹائے نہیں کیا لیکن تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا اتنا کلیر نہیں لیکن آ رہا تھا تو خیر بس ہم نے بھی یہ پہ صحیح فائدہ اٹھا دیا اس کا بغیر کوئن گٹ ڈالے تو یہ ہے سارا آپ دیکھ سکتے ہیں آپسورویشن ڈیک جو کہ 360 ویو آتا ہے اور بس ابھی ہم چلتے ہیں اپنی دوسری ڈیسٹینیشن پہ جو کہ ہے مال تو لیٹس گو وہاں پہ پہ پہنچ کے آپ لوگوں سے ملتے ہیں گائیز ہم جا رہے ہیں مال گائیز ہم مال پہنچ کے ہیں مال پہنچ کے ہیں گائیز ہم سے پہلے ہم کچھ کھا لیتے ہیں اس کے بعد جو مال بھی وزیٹ کریں گے اور کچھ تھوڑی بہت شاپنگ بھی کریں گے کروائیں گے نا مجھے شاپنگ کچھ کھا لیتے ہیں پہلے گائز ان کا فوڈ کوٹ بہت ہی بڑا ہے بہت ساری چینز ہے سمجھ نہیں آرہا کیا لیں کیا کھائیں اچھا اوپر بھی ہے بیٹھنے کے لیے گائز ہمارا آرڈر ریڈی ہے ابھی سائن لینے گیا ہے اور ہم نے آرڈر کیا ہے تو میں نے اپنے لیے شاورما منگوائا اور سائن نے جو ہے یہ تکہ آرڈر کیا تو بس ابھی کھاتے ہیں یہ ہمارا لنچ بھی ہے بریک فاس بھی ہے یہی ہے کھانا کھانے کے بعد میں آئی ہوں کافی پینے مجھے بہت ہی سر میں درد تھا تو اس وجہ سے میں نے کہا کافی پی لیتی ہوں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں گی اس کے بعد جو ہے نا ہم ادھر سے ہی جانتے ہیں میرے کھانی آگئی درائیور پک کرے گا اپنی ڈیزر سفاری کے لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مال کے بیک سائیڈ پہ ہی جو ہے نا ان کے پک انڈ ڈروپ سروس ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ گاری آگئی تھی اور ہم اپنی جو ہے گاری میں بیٹھ گئے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں میں نے شوٹ نہیں کیا کیونکہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جانی تھی اس وجہ سے تو بس یہ فائنلی ہم پہنچ گئے ڈیزر سفاری اور آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی دھوپ تھی بہت ہی گرمی تھی اچھا ہم نے جو پیکیج جو لیا ہے وہ اس میں کیمل رائٹ بھی تھا ہنا بھی جنواری تھی اس کے علاوہ آپ کو اتنا ٹائم آپ ادھر ہوں گے آپ کو نفر ہی وارٹر ملے گا اور ساتھی ساتھ دینر بھی انکلیوڈ ہے اچھا یہ جو سامنے آپ بابا دیکھ رہے ہیں جو کیمل رائٹ ہمیں کروائے گا تو وہ اتفاقا سے ہمارے ہی کنٹری پاکستان کا تھا اور یہ ہمارے سٹی کا تھا تو بس آئین کو بھی بڑی خوشی ہوئی اور اس بابا کو بھی ہوئی کہ بھائی آپ ہمارے شہر کے ہیں میمان ہے ہمارے یہاں ابودابی میں تو اس نے بڑے آئی ہمارا خیال رکھا کوئی ہمیں اپنے شہر کا اپنے وطن کا مل جائے تو ہم بڑا ہی خوش ہو جاتے ہیں ان سے مل کے اچھا میں یہ نا کیمل پہ نہیں بیٹھ رہی تھی مجھے بڑا ہی ڈل رکھ رہا تھا تو بابا نے فورس کیا کہ نہیں بیٹھی آ جاؤ کچھ نہیں ہوتا آپ آرام سے بیٹھ جاؤ گی کوئی ٹینشن کی بات نہیں اور بس ابھی ہم بیٹھ گئے ہیں جیپ میں اور ابھی جو ہے اتنی سپیڈ میں یہ بھائی نے گاڑی چلائی تھی آپ جائے سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے جو ہے آپ اینڈ ڈاؤنس ہو رہے تھے ہم ایسے اوپر جا رہے تھے پھر نیچے آ رہے تھے تو بڑی چیکیں سب کی نکل رہی تھی مجھے 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 اور ابھی بیٹھ کے ہم نے چائے انجوائے کی شام کی چائے سنسیٹ کے ساتھ پھر سنسیٹ کا ٹائم ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں پہ یہ کیپچر کر لیں اور تھوڑی سی تصویریں بنوا لیں اپنی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی حسین ویو تھا بہت ہی اسمان میں اتنے پیارے پیارے کلرز آ رہے تھے بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا اور یہاں پہ سائی نے سکیٹنگ بھی کی تھی یہاں پہ میں بہت ہی تھک گئی تھی مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا میری سانس بلکل ہی بھول گئی تھی اپ اینڈ ڈاؤنز یہ ریت تھی میں آرام آرام سے جا رہی تھی اور جب تک وہاں پہ شو بھی سٹارٹ ہو چکا تھا ہمارا جو پیکیج تھا وہ جو ہی نا ہم نے یہ سامنے والے سپیشل کروایا تھا جہاں پہ سوفے رکھتے ہیں یہ لوگ اور وہاں پہ ٹیبل وغیرہ لگی ہوتی ہے آپ کو ساری چیزیں وہ خود لاکر دیتے ہیں پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو کھانا ٹی ہو گئی کافی ہو گیا اس کے علاوہ جتنی مرتبہ آپ کولڈرن چاہیں وہ پی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہوتی وہ آپ کو سرف کرتے ہیں اور باقی جو ہے یہ سامنے آپ نیچے بیٹھنے کا سیٹ اپ ہے تو اس میں آپ کو خود جو ہی نا کھانے کے ٹائم آپ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اس پہ آپ کو کافی ٹائم کے بعد جو ہے آپ کا نمبر آتا ہے کھانے کے لیے تو ہمارا ایسا کچھ بھی سین نہیں تھا ہمیں جو ہے یہ خود ساری چیزیں لاکی دے رہے تھے تو بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کھانا جس میں سوپ بھی تھا اور یہ سوئیٹ تھا اور رائس اور کباب اور بہت کچھ تھا کھانے کے لیے دیکھ سکتے ہیں ابھی فائر شو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ تھا آج کا میرا وی لاغ آئی ہوپ آپ کو میرا وی لاغ اچھا لگا ہوگا پلیس جا کے پہلے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کرنا مت بھولے گا پلیس کومنٹ کیا کریں مجھے بتائیں اپنے فیڈبیک ضرور دیا کریں آپ کو میری وی لاغ کیسے لگتے ہیں تو بس ہم یہی پہ لیتی ہوں آپ سب سے اجازت اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے گا ملیں گے ایک نئے وی لاغ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ شو سارا ختم ہو گیا اب سب لوگ گاڑی میں جا کے بیٹھ رہے ہیں سب لوگ گاڑی میں جا کے ساتھ